آج بنائیں گے چاول کی آٹے کا بہت ہی ٹیسٹی کم تیل کا ناشتہ آپ صبح اسے بریک فاسٹ میں جھٹ پڑ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک بہت ہی ٹیسٹی ہیلڈی چنہ دال کی چٹنے بھی بنا کے تیار کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی رویسٹ ہے یدی چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں تو سب سے پہلے اس کے لئے ہم چٹنی بنا کے تیار کریں گے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون میں نے سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے آدھا چمچ میں نے جیڑا ڈالا تھا آدھا چمچ سابودھنیا اور ایک ٹیبل سپون چنے کی دال ڈال دی ہے اور اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے ویڈیو تھوڑی سکیپ ہو گئی تھی جب میں نے دال پین میں ڈالی ہے ڈال کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے پر اس میں پانچ سے چھے لہسن کی کلیاں ڈال دیں گے ایک دو سے تین ٹکڑے ہم پیاس کے ڈال دیں گے ہلکا سا بھوننے کے بعد اس میں آٹھ سے دس ہم لال تڑکے والی بیچ ڈال دیں گے تھوڑی جر بھوننے کے بعد اس میں ایک بڑے سائز کا ٹماتر ڈال دیں گے اور ٹماتر کو بھی سوفٹ ہونے تک ہم پکائیں گے ٹماتر سوفٹ ہو گئے ہیں تھنڈا کر کے ہم اسے مکسی کے جار میں ڈال لیں گے اب ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں گے ایک چمسے میں تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے اب اس میں ہاف لیمن کا رسٹ ڈال دیں گے اس کا سیڈس آ گیا تھا وہ نکال دیں گے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈال کے سے ہم پیس کے تیار کریں گے اس کا تڑکہ بنانے کے لیے میں نے ایک چمس تیل میں تھوڑی سی رائی یعنی سرسنوں اور کچھ کری پتے اچھے سے فرائی کر لیے ہیں اور یہ ہم چٹنی میں ڈال دیں گے تو چٹنی تیار ہو گئی ہے اب ہم ناشتہ بنالیتے ہیں ناشتہ بنانے کے لیے میں نے چار میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں جن کو بال کر چھیل لیا ہے اب آلو کو ہم ایک مکسی کے جار میں ڈال لیتے ہیں اس میں ہم دو ہریمچ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے ہم باریک پیس کے تیار کریں گے پیسنے کے بعد ہم آلو کا یہ جو بیٹر ہے نا ایک بول میں نکال لیں گے اب اس میں ایک کپ بھر کے ہم چاول کا آٹا ڈال دیں گے آٹے کو میں نے چھان لیا ہے اس کے بعد دو ٹیبل سپونس میں سوجی ڈال دیں گے اور اب اس میں پانی ڈال کے اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو جرور سبسکرائب کریں واپس سے تھوڑا اور پانی ڈالیں گے اب وزکر لے لیتے ہیں اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ جو بھی اس میں تھوڑی بہت گھٹلیاں ہیں نا وہ ختم ہو جائیں تو ابھی بیٹر کافی گاڑا ہے تھوڑا سا اس میں پانی اور ڈال دیتے ہیں اچھے سے ملا لیا ہے تو دیکھیں اس طریقے کا بیٹر ہونا چاہیے اب اس میں ایک باری کٹا ہوا بڑے سائز کا پیاز ڈال دیں گے آر سے دس باری کٹے ہوئے کری پتے ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں گے اور اب ایک چمچ اس میں جیرہ ڈال دیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے ملا دیں گے ملانے کے بعد اسے ہم دس منٹ کے لیے ڈھک کر ریسٹ پہ رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم بیٹر کو واپس سے ملا دیتے ہیں اگر گاڑا لگے تو تھوڑا سا پانی ڈال لیں ایک پین میں میں نے تھوڑا سا تیل لگا دیا ایک بول لے لیں یا پھر بڑا کوئی سپون لے لیں اس سے بیٹر کو آپ پتلا پتلا ڈال دیں اور اسے ہم دو منٹ تک کے لیے سکھنے دیتے ہیں جب اوپر سے اچھے سے سکھ جائے تو پھر ہم اسے نکال لیں گے دیکھئے اسے پلٹ کے نہیں سکھنا ہے دو سے ڈھائی منٹ میں یہ سکھ کے تیار ہو جاتا ہے گیس کو میڈیم ہی رکھیں تو ایک یہاں پہ ہمارا ناشتہ سکھ کے تیار ہو گیا ہے دوسرا بھی اسی طریقے سے ہم سیکھ لیں گے جب آپ کو لگے کہ ایک سائڈ اس کی کرسپی ہو گئی ہے تب آپ اسے پلٹ کے نکال لیں تو یہاں پہ ناشتہ سارا بن کے تیار ہو گیا ہے اس طریقے سے آپ بہت ہی ٹیسٹی یمی صبح کو بریک فاسٹ میں یا پھر شام کو اس ہیلدی سی ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے اپنی فیملی فرنس کا ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں